احزادی کنین سیدہ فاطمت الزہرہ سلام علیہ کی ولادت با سعادت کا جشن ادارہ مارف اسلام برمنگم کے حسینیم مسجد میں منایا گیا اس میں برمنگم بھر سے خواتین و حضرات نے شرکت کی مولانا شیخ نورو نے انگلیش زبان میں خطاب کرتے ہوئے نئی نسل کو سیدہ خاتون جنند کے نقش کردن پر چلنے کا درست دیا جبکہ مقام زاکرین نے اپنا کلام سنا کر شرکاہ کو خوب محضوظ کیا اور داد سمیٹی ریپورٹ کریں گے احسن رضا حضر کے نور سے نور زہور ماتی تک خدا کے نور کا یہ حسل سلا بطور دختر رسول جناب فاطمت الزہرہ سلام علیہ بیس جمادی و ثانی حجرت سے آٹھ سال قبل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خطیجت القبرہ سلام علیہ کے بیت الشرف میں اس دنیا میں تشریف لائیں گزشتہ روز ادارہ مارف اسلام برمنگم کے زیر احتمام حسینیہ مسجد میں شہزادی کونین حضرت فاطمت الزہرہ سلام علیہ کی ولادت باسعادت کا جشن عقیدت و احترام سے منایا گیا مقامی ذاکری نے ترنم میں شیر سنا کر شرکا کو خوب محسوس کر کے داد سمیٹی معروف عالم الدین مولانا شیخ نورو نے انگلیش میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت فاطمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہیں خداوند متعال نے قوسر لیلت القدر اور تمام عورتوں کی سردار قرار دیا ہے فاطمت ہی وہ ہستی ہیں جن کے ورس خواتین کے بارے میں بشریت کے انداز فکر میں انقلاب برپا ہوا معاشرے میں خواتین کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا انہوں نے ہی عمل زندگی میں ماں بیٹی اور بیٹی کے کردار کو اس طرح سوارا کہ قیامت تک کے لیے خواتین کے لیے بہترین نمونہ عمل اور عالی ترین اسوہ مکارم ہے انہیں کی سیرت و حیات کو مشل رہ بنا کر انسانی معاشرہ انسانی احساسات و تقاضوں کا بہترین ادراک کر سکتا ہے جبرایل نے یہ دیکھا ہے اس موقع پر سی این ای نیوز سے بات کرتی ہوئے مولانا شیخ نور محمد ڈیپٹی لارڈ میر آف برمنگہم کانسلر شفیق شاہ علی محسن حاشمی اور سجاد حیدر نے کہا کہ حضرت فاطمہ تزہرہ سلام علیہ کے فضائل و منع کا بیان کرنے کا مقصد اپنی نوجوان نسل کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی طرف مائل کرنا ہوتا ہے یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے قرآن پاک کے مطابق عمل کر کے امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ایک نمونہ قائم کیا مستم پورنگ کی جانے کی ممیر آف بہتی ہے میرے بہتی ہے میرے بہتی ہے ممیر آف بہتی ہے فاطمہ تظہرہ علیہ السلام we learn knowledge from فاطمہ the knowledge of quran we learn how to raise our children from فاطمہ so i take this opportunity my dear brothers and sisters wherever you may be let us take this great lady as our role model and whoever takes it as his or her role model he will never and ever regret خاتون جنت فاطمہ تظہرہ کی ولادت کا دن منایا جا رہا تو اس طرح کے جو دن ہیں منایا جائیں کہ ہمارے جو ینگسٹس ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ فاطمہ تظہرہ کون تھی وہ پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی تو ان کی اسلام کے بچانے کے لیے ان کی بہت بڑی کنٹریبیشنیاں تو ینگر جنریشن کو اگاہ کرنے کے لیے اس طرح کے ایونٹس بہت ضرور ہیں صحفزادی رسول سیدہ تنسائل عالمین صدیقت القبرہ حضرت فاطمہ تظہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہہ کے لیے آج ہم نے جشن ملاد سیدہ زہرہ جو ہے وہ اس کا احتمام کیا جس سے مسلمین مسلمات مومنین مومنات نے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ جو ہے وہ شرکت کی آج ہم تمام عالم اسلام کو اس بابرکت عید کے لیے مبارک بات پیش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ سیدہ زہرہ صدقے میں عالم اسلام میں آمن اور محبت اور بھائی چارے کی خیزہ قائم ہو جائے پورے برمینگم کے مومنین جو ہیں وہ اس جشن میں شریک ہوئے اور شیخ نورو محمد جو کہ ہمارے بہتکین سکالر ہیں انہوں نے انگلیش میں یہاں پہ خطاب فرمایا مومنین کی بہت سی تعداد نے ان سے استفادہ کیا بروردگار تمام مومنین مومنات کو اس جشن کے موقع پہ مدلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آئندہ بھی ہماری خواہش لگی کہ مومنین ایسے پروگرامز میں جوگ در جوگ تشریف لاتے ہیں آخر میں مولانا شیخ نورو نے امت مسلمہ کی سلامتی کے لئے دعا کرتے ہوئے کہا کہ خداوت متعال سے دعا گو ہیں کہ ہمیں دختر نبوت ہم سرے ولایت و مادر امامت حضرت فاطمت و زہرہ سلام علیہ کے دریائے مارفت و کرامت سے بہرامند فرمائے احسن رزا سین ای نیوز برمنگھم